السلام علیکم ورحمت اللہ تعالیٰ الحمدلللہ علیہ الرحیسی آمنوا توبوا إلى اللہ توبتا سوقا آمنت باللہ صدق اللہ لذین مبلغنا رسولہن نبی حلیل وقیم کریم ونحن والا ذالک علمیل شاہدین والشاہدین والحمد للہ رب العالمین درد بات پرنے اللہ عباس حلی اللہ سیدنا شبیعنا حبیبنا وعلانا محمد اللہ وبرکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی اتائرِ لاہوتی اس رزق سے موت اچھی جس رزق سے آتی ہو پرواز میں کتا ہی مجرم کو نہ شرماؤ اخباب کفن بھردو مجرم کو نہ شرماؤ احباب کفن ڈھک دو مہدیک کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے مہدیک کے کیا ہوگا پردے میں بھلائی ہے خدرات اللہ رب العزت جللہ مجدو کریم کا شکر و حسان اس نے ہم تمامی کو دولت ایمان عطا فرمایا اپنے پیارے محبور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلمہ کی مقدس امت میں پیدا کرمایا قرآن مجید و فرقان حمید میں پروردگار عالم میں تحصے پارے میں انشاء کرمایا اے ایمان والوں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرلے اے ایمان والوں اپنے رب کے حضور سچی توبہ کرلے توبو ایراللہ توبت النسوحہ سچی توبہ کرلے اس چیز سے توبہ کرنے کا حکم قرآن میں دیا ہے نئے سی بات ہے کہ قرآن میں جس چیز کا حکم دیا ہے اور سچی توبہ کا مطالبہ ہم سے کیا ہے یہ گویا قدرت کی طرف سے ایک آفر ہے ہمارے دیشنے یعنی ہم جرم بھی کردھے ہوں اور ہم جس کے مجرم ہو وہ خود کہہ رہا ہو کہ میرے بندے کو توبہ کرلے کتنا بڑا آفر ہے یہ قدرت کا یہ نہ کہا جاتا تو کوئی کچھ کر لیتا نہیں لیکن بندہ جرم کرے اور جس کا مجرم ہو وہی خود کہے کہ میرے بندے تو توبہ کرلے اس خطاب میں اندازے کریمانہ کی چھلکیاں دے رہی ہیں کہ رب کتنا قریب ہے اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے کتنا پیار کرتا ہے کس قدر اپنے بندے کو چاہتا ہے جیسے ایک باپ اپنے بیٹے سے کہتا ہے میرے بیٹے یہ کام تم نہ کرنا تمہیں نقصان ہو جائے گا اور اگر بیٹا کر بھی دے تو باپ کہتا ہے کہ اچھا تجھے موقع دیتا ہوں صدرنے کا اس میں بھی باپ کا پیار چھلک رہا ہے ایک تو جرم نہ کرنے کی تاقید ہے اور اگر باتقاد آئے بشری جرم سردت ہو گیا تو پھر رب کتنا قریب ہے وہ اپنے بندے سے کہہ رہا ہے میرے بندے تو سچی توبہ کر لے ایسے تجھے گناہوں سے پاک کر دوں گا کہ تُو نے تبھی تصور بھی نہ کیا ہوگا ایسے تجھے میں دھل دوں گا ایسے تجھے میں سترا کر دوں گا گویا ابھی اپنی ماں کے شکم سے تُو نے جنم دیا ہے سرکار اشاعت فرماتے ہیں گناہوں سے توبہ ایسے ہے جیسے کی بندے نے گناہ ہی نہیں کیا لیکن توبہ پھر یہاں سے نہیں توبہ پھر یہاں سے اٹھنی چاہتی ہے جرم ہر دور میں جرم رہا ہے کسی بھی قوم میں کسی بھی مذہب میں کسی بھی دور میں جرم کو اچھا نہیں کہا گیا جرم کو کسی بھی دور میں اچھا نہیں کہا گیا ہر دور میں جرم کی سزائیں رہی ہیں اور کوئی بھی قوم رہی ہو کوئی بھی امت رہی ہو ہر ایک قوم میں ہر ایک امت میں جرم کی فہرستے رہی ہیں اور اس جرم کرنے والے کو مجرم گردانہ گیا ہے مجرم قرار دیا گیا ہے اب ہمیں یہ سمجھنا ہے کہ جرم ہے کیا تو اس جرم کی فہرست جب دیکھی جاتی ہے الگ الگ دور میں جرم کی فہرستے الگ الگ رہی ہیں کہیں ایسا بھی دور آیا کہ جہاں لوگوں نے جرم کو نیک تصور کر لیا برائی کو اچھائی میں وہ تبدیل کرنے کی نابات کوشش کرتے رہے اور اس برائی کو وہ اچھائی سمجھ کر کرتے رہے اس گناہ کو نیکی تصور کر کے وہ کرتے رہے یہ اسلام کے آنے سے پہلے فہرستے تھی جیسے کی بیٹی کو زندہ قبر میں دفر کر دینا یہ وہ جرم سمجھ کر کے نہیں بلکہ نیکی سمجھ کر کرتے تھے یہ نیکی سمجھ کر وہ کرتے تھے اور اس پر انہیں لانت و بلامت نہیں بلکہ انہیں شاباشی دی جاتی تھی قوم میں اونچی پگڑیاں بنتی تھی ان کے جائدے کان لگتے تھے اور انہیں اونچے پھوٹ پر رکھا جاتا تھا جس نے اپنے ناباک ہاتھوں سے جتنی زیادہ بچیوں کو زندہ دفر کیا ہو اسے قوم میں اتنا ہی زیادہ اجازت دیا جاتا تھا اسے قوم میں اس قدر عزت دی جاتی تھی کوئی کہے کہ میں نے تین بچیوں کو دفن کیا تو اس کے اور نعرے لگتے تھے کوئی کہے میں نے چھے بچیوں کو دفن کیا تو اس کے اور زیادہ نعرے لگتے تھے اور کوئی یہ کہے میں نے دس بچیوں کو دفن کیا تو پھر قوم اسے سردار تصور کر لیتی تھی قوم اسے اپنا رہبر ماننے لگتی تھی قوم اسے اپنا پیشوہ ماننے لگتی تھی جیسے شراب کا پینا یہ چرم سمجھ کر نہیں بلکہ اسے نیکی تصور کر کے پیا جاتا تھا اور مابودانِ باطلہ کے آگے گر جانا یہ بدی سمجھ کر کے نہیں بلکہ عبادت سمجھ کر اسے عبادت سمجھ کر کے کیا جا رہا تھا تو اسلام نے آ کر کے ایسے اجالے بکھیرے اور اسلام کا ایسا ستابندہ سورج طلوع ہوا جس نے جرے میں چھپے ہوئے چرم کو الگ کر دیا نیکیوں کو الگ کر دیا اور سب کے سامنے دو پاتھ میں تقسیم کر کے بتا دیا یہ مجرمین کی فہرست ہے اور یہ نکوکاروں کی فہرست ہے یہ چرم ہے یہ نیکی ہے جس جس کو اسلام سے پہلے نیکی تصور کیا جاتا تھا حالانکہ وہ چرم ہوتا تھا اور جسے جرم تصور کیا جاتا تھا حالانکہ وہ نیکی ہوتی تھی حالانکہ وہ نیکی ہوتی تھی جیسے کسی بیوہ کی مدد کرنا یہ نیکی ہوتی تھی لیکن وہ لوگ مدد نہ کر کے اسے نیکی تصور کرتے تھے کسی غریب کی امتاد کرنا یہ نیکی ہوتی تھی لیکن اس کے مال کو گسم کر لینا وہ نیکی تصور کرتے تھے کسی یدیم کے سر پر دست شفت پھیرنا یہ نیکی ہے لیکن وہ یتیم کے مال کو قصب کر کے نیکے تصور کرتے تھے معاملہ اُلتا چل رہا تھا لیکن اسلام نے آ کر کے ہر ایک کو اس کے خانے میں رکھ کر کے بتا دیا کہ نیکی یہ ہے بدی یہ ہے مجرم یہ ہے نیکوکار یہ ہے اب ہمیں فیصلہ کرنا ہے کہ ہم کس فہرزد میں جانا چاہتے ہیں کیونکہ اب اس کے بعد ہمارے پاس کوئی بہانہ نہیں بچا ہمارے پاس اب یہ کہنے کو نہیں رہ گیا کہ یا اللہ ہم نہیں جانتے تھے ہم نے اس چیز کو تو جرم تصور ہی نہیں کیا ہم یہ کر بیٹھے نہیں اسلام نے آ کر کے ساری چیزوں کو روشن کر دیا اور پھر وہ خیر القرون میں پڑھنے والے مقدس صحابہ جنہوں نے چرم کے کنارے تو پھٹکنا بہت دور کی بات ہے اپنی سوچ میں اگر وہ چرم سمجھ بیٹھے تو پھر تھر تھر کابتے تھے حالانکہ وہ چرم بھی نہیں ہوتا تھا خالی سوچ سے ان کے وجود میں راشہ تاری ہوتا تھا کب کبی تاری ہو جاتی تھی حالانکہ وہ چرم بھی نہیں ہوتا آج چرم کے دلدل میں امت دھستی چلی جا رہی ہے پھر بھی ہوتوں پہ جبرن مسکراہت جاری ہے یعنی آج جو کی اسلام کے آنے سے پہلے گناہ کر کے مسکرانے کا وہ دیرہ تھا آج وہی حالت لوگ رہی ہے کہ بندہ گناہوں کے دلدل میں فصلہ جا رہا ہے اور کہ حیائی کی مسکراہتیں جاری ہیں نارے تکبیر نارے رسالت علماء حضی شنط یہ جرم ہونا صرف یہ خیال آ جائے کہ کہیں میں مجرم تو نہیں ہو گیا خالی اس خیال میں مجود میں راستہ داری ہو جائے سنو مسلوانوں جلسے کا وقت تو ختم ہے سلام ہونا چاہیے صحیح بات یہ ہے لیکن کچھ کیمٹی بات ہے میں پہنچانے کی کوشش کروں آپ تک پہنچ جائے یا آپ کا مخدر مجھے کسی کو اٹھانا بکھانا نہیں بس جو اپنی بات کہہ لے جاؤ یہ صرف جرم کو جبکہ وہ جرم نہ ہو اور جرم تصور کر لیں تو بدن میں آشتہ داری ہو جاتا اور یہی نہیں ہے بلکہ انہوں نے پھر پوری زلدگی اس چیز کی طرف نگاہ کر کے دیکھا بھی نہیں آنکھ اٹھا کر کے اس چیز کو دیکھا بھی نہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابہ کی معیت میں بستی سے گزر رہے تھے ایک امارت دو منزلہ بنی ہوئی تھی میرے پیغمبر نے صحابہ سے ارشاد فرمایا صحابہ یہ مکان کس کا ہے صحابہ نے کہا یا رسول اللہ یہ فلا صحابی کا میرے آقا دیکھے اور آگے نکل اس کے بعد صحابہ جب ان سے ملے جن کا مکان تھا کہا کہ آج سرکار تیرے گھر کی طرف سے نکلے تھے کہا کیا فرمایا سرکار نے کہا کچھ کہا نہیں ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ ناراض ہے تیرے مکان کو دیکھ کر کے چہرے ودعا پر بشاشت کے آثار نہیں دیکھے گئے چہرے کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ نبی ناراض ہے کچھ دن بعد سرکار پھر ادھر سے گزرے تو وہ مکان نہیں تھا کچھ دن بعد جب سرکار ادھر سے گزرے تو وہ مکان نہیں تھا کہ میرے آقا نے انشاءات فرمایا صحابہ یہاں تو منزلہ مکان ہوا کرتا تھا اتنے میں وہ صحابی دولے ہوئے آئے جن کا مکان تھا تو دولے ہوئے آئے ہاتھ پاتھ کر کے ادھر کی یا رسول اللہ میں نے اسے زمین کے برابر کر دیا سناتا آپ کو پسند نہیں ہے میں نے اسے زمین کے برابر کر دیا سناتا یا رسول اللہ آپ کو پسند نہیں ہے میرے پوسر جو آپ کو کھتک جائے اسے زمین پر کھرا رہنے کا حکم نہیں ہے نعرے زکبیر نعرے رسالت جس نے تحفظ ایمان کانفرنس عظمت مستقعہ عظمت صحابہ نعرے رسالت سناتا وہ آپ کو پسند نہیں ہے ہم نے کبھی سوچا کی کیا میرے نبی کو پسند نہیں ہے آج امت دلدل میں تھستی چلی جا رہی ہے پھر بھی یہ شکوا ہے کہ امداد نہیں پھر بھی یہ شکوا ہے کہ دعاوں کی مقبولیت نہیں آج اپنے جرموں کی فہرست ہم دیکھیں تو ہم خود گنتے گنتے تھک جائیں گے اتنی فہرست لمبی ہو چکی ہے گناہوں کے دلدل میں پوری نسلے دبتی چلی جا رہی ہے لیکن ہمیں ہوش رہی ہے اور ہم گناہ کو آج فخر سے سینہ چورا کر کے نیکی تصور کر کے کر رہے ہیں جبکہ اسلام نے اس نظریے پر تھوک دیا اسلام نے اس نظریے پر بہت پہلے تھوک دیا سارے چودہ صدیہ گزید